انجمہ خرشید اور مہتاب سی موخان ہے چرخِ علمت چرخِ علمت کی حسی مہراب سی موخان ہے انجمہ خرشید اور مہتاب سی موخان ہے یہ انداز میں اسرار الحق مجاز نے جو شیر کہا ہے سولہ سترہ سال کی ایک لڑکی ہے عیسائی کی نرس شاعر بیمار پڑتا ہے شیر سنتے جائے اور لطف لیتے جائے اساتعزہ کی توجہ چاہتا ہوں صرف مہمہ کو سنجیدہ کرنے کے لیے جو اچھل رہتے کود رہتے ان سے میری کوئی توجہات نہیں شیر دیکھیں میرے دوستوں کہ اس پر لکھا ہے ان کا نورا نرس کی چارہ گری وہ نوخیز نورا و ایک بنت مریم وہ مخمور آنکھے و گیسوے پرخم وہ عرض کلیسہ کی ایک ماہ پارا وہ دیر و حرم کے لیے ایک شرارا وہ فردوس مریم کا ایک غن چہیتر وہ تسلیس کی دخترے نیک اختر وہ ایک نرس کی چارہ گر جس کو کہیے مداوائے درد جگر جس کو کہیے جوانی سے تفلی گلے مل رہی تھی ہوا چل رہی تھی کلی کھل رہی تھی وہ پر رہے وہ تیبر وہ شادہ بچہرہ مطاعے جوانی پہ فطرت کا پہرہ میری حکمرانی ہے اہل زمین پر یہ تحریر تھا صاحب اس کی جبی پر سفید اور شاپ کپڑے بھن کر میرے پاس آتی تھی ایک خور بن کر وہ ایک آسمانی فرشتہ تھی گویا کہ انداز تھا اس میں جبریل کا سا وہ ایک مرمرے ہورے کھلتے بری کی وہ تابیرِ آذر کے خوابے ہسی کی وہ تسکینِ دل تھی سکونِ نظر تھی نگارِ شفق تھی جمالِ سہر تھی کبھی اس کی شوخی میں سنجیدگی تھی کبھی اس کی سنجیدگی میں بھی شوخی گھڑی چک گھڑی کرنے لگتی تھی باتیں سرحانے میرے کاٹ دیتی تھی راتیں نقاحت کے عالم میں جب آنکھ اٹھتی نظر مجھ کو آتی محبت کی دیوی وہ اس وقت ایک پیکرے نور ہوتی تخیل کے پرواز سے دور ہوتی وہ انجیل پڑھ کر سناتی تھی مجھ کو ہساتی تھی مجھ کو رولاتی تھی مجھ کو دوا اپنے ہاتھوں سے مجھ کو پلاتی اب اچھے ہو ہر روز مزدہ سناتی سرحانے میرے ایک دن سر جھکائے وہ تکیہ پہ بیٹھی تھی کوہنی ٹکائے خیال آتے ہیں پہ ہم نے کھوئی ہوئی سی نہ جاگی ہوئی سی نہ سوئی ہوئی سی جھپکتی ہوئی بار بار اس کی پلکے جب ہی پرشکن بے قرار اس کی پلکے وہ آنکھوں کے ساغر چھلکتے ہوئے سے وہ عارض کے شولے بھڑکتے ہوئے سے لبوں میں تھا لالو گوھر کا خزانہ نظر آرے پانا ادا رہے بانا مہت گیسوں سے چلی آ رہی تھی میرے ہر نفس میں بسی جا رہی تھی مجھے لیٹے لیٹے شرارت کی سوجھی جو سوجھی بھی تو کس قیامت کی سوجھی ذرا پڑھ کے کچھ اور گردن جھکا لی لبے لالے افشا سے ایک شہ چورا لی دوستو بوسے کو شائری اتنا مرتبہ اس سلیقے سے فصاحت و بلاغت کے ساتھ میں نے کسی شاعر کو استعمال کرتے نہیں دیکھا ذرا پڑھ کے کچھ اور گردن جھکا لی لبے لالے افشا سے ایک شہ چورا لی وہ شہ جس کو آپ کیا کہو کیا سمجھئے بہیشتے جوانی کا تحفہ سمجھئے شراب محبت کا ایک جامع رنگی سبو راز فطرت کا ایک جامع رنگی میں سمجھاتا شاید بگڑ جائے گی وہ ہواوں سے لڑتی ہے لڑ جائے گی وہ میں دیکھوں گا اس کے بپھرنے کا عالم جوانی کا قصہ بکھرنے کا عالم ادھر دل میں ایک شور محشر وپا تھا مگر اس طرف رنگ ہی دوسرا تھا ہسی اور ہسی اس طرح کھل کھلا کر کہ شم میں حیاء رہ گئی جھل ملا کر ارے نہیں جانتی ہے میرا نام تک وہ مگر بھیج دیتی ہے پیغام تک وہ یہ پیغام آتے ہی رہتے ہیں اکثر کہ کس روز آوگے بیمار ہو کر اور مائک پر آپ کی چہیدی شاعرہ آپ میں مشاعرہ محترمہ نکھت امروہی صاحبہ جو جان ایلیا کی دھرتی سے آئی ہے امروہ سے زوردار تعلیوں سے استقبال کر لیں ایک بار مجھے پڑا سا حوصلہ برہانی کیلئے تعلیہ بجا کر ہوں بہت بہت شکریہ ساتھی ساتھ آپ سبھی کو مبارک بات سیمو کان بھائی کو مبارک بات کامیابی کے پیچھے آپ سب کا بہت اہم رول ہے اور رہی جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ بڑی شاعرہ میں کوئی بڑی شاعرہ نہیں ہوں یہ ایک اللہ کی عطا ہے اور آپ سب کی محبت ہے آپ سب کی دعا کہ اللہ نے یہ مقام عطا کیا کہ جہاں پر ہر چھوٹا بڑا میری عزت کرتا ہے ریسپیکٹ کرتا ہے اس کے لیے تہردل سے آپ سبھی کی شکر گزار ہوں سماد کیجئے میں پڑھتی ہوں سواغت ہے اتا کریں محرمہ پہلے چار مصر پڑھتی ہوں پھر اس کے بعد جو غزل مجھے پڑھنی ہے اس کے بعد سیمو خان بھائی کی وائف نے یعنی کہ بھابی جی نے مجھے ایک حکم دیا ہے غزل کا وہ اس کے بعد ایک اپنی پسند کا گیت اس کے بعد آپ سبھی کی زحمت تمام سمادہ ہوں پڑھئے پڑھئے پڑھیا دوستو سنیں مشہور زمانہ ایک معمولی سے مزدور کی بیٹی ہوں میں مجھ کو بگڑے ہوئے حالات سے ڈر لگتا ہے لوگ سسران میں مہوں کو جلا دیتے ہیں بس یہی سوچ کے بارات سے ڈر لگتا ہے بس یہی سوچ کے بارات سے ڈر لگتا ہے اللہ کے واسطے تھوڑا سا آپ سب بھی جات جائیے ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ کرسی پر جو ہیں گلدستے سجا دیے گئے ہوں یہاں بڑے بھائی اسپیکٹر صاحب سجاد حسین صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں میں ان کے بھی شکر گزار ہوں اور پولیس پریشاسن کی بھی کہ انہوں نے ایک ہیلپ کی کہ آپ سب روک کو بٹھا دیا حالانکہ سمجھ سکتی ہوں کہ کافی وقت سے آپ کھڑے ہوئے تھے میں یہاں سے ایک ازل پڑھنا چاہتی ہوں سمات کے جگہ یہ آتا کر دوستوں میں بھی دشمن چھپے ہیں سنے دوستوں کیا دھنچ لڑ دیو بھائی دوستوں میں بھی دشمن چھپے ہیں دوستی کا بھروسہ نہیں ہے دوستوں میں بھی دشمن چھپے ہیں دوستوں میں بھی دشمن چھپے ہیں دوستی کا بھروسہ نہیں ہے دوستوں میں بھی دشمن چھپے ہیں دوستی کا بھروسہ نہیں ہے حال دل اپنا کسی کو سنا ہوں کیا بات ہے حال دل اپنا کسی کو سنا ہوں اب کسی کا بھروسہ نہیں ہے واہ کیا تلخ حقیقتیں ہیں بھروسہ نہیں ہے دوستوں میں بھی دشمن چھپے ہیں چھوٹی بہن لپسان نے پردیس کے حوالے سے کیت پڑھا میں جن کے بیٹے پردیس میں ہیں ملازمت کرتے ہیں یا کسی جوب پر فائز ہیں میں یہ شیر پڑھنا چاہتی ہوں آپ کی عدالت میں پیش کرتی ہوں سماتے جگہ کہ دید کو اب ترستی ہیں آنکھیں رات دن یہ برستی ہیں آنکھیں دید کو اب ترستی ہیں آنکھیں رات دن یہ برستی ہیں آنکھیں لوٹ کر گھر چلے آؤ بیٹے لوٹ کر گھر چلے آؤ بیٹے زندگی کا بھروسہ نہیں ہی 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 ارے باب باب مہترمہ کیا اچھا شعر پڑھ دی زندہ باب زندہ باب زحمت ہوگی بھائی زحمت ہوگی پھر مکرم یہ دید کو اب ترستی ہیں آنکھیں دید کو اب ترس دی ہیں آنکھیں لوٹ کئے گھر چلے آؤ بیٹے لوٹ کئے گھر چلے آؤ بیٹے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے دوستوں میں بھی دشمن چھپے ہیں اور یہ شیر جس میں ایک میسیج چھپا ہے ماشاءاللہ سے ہی سبھی تعلیمی آفتہ لوگ میں ادنا سی شائرہ یہ شیر آپ کی عدالت میں پیش کرتی ہوں کہ گھر اچانک خوشی میں بھی جائے دل یہ کہتا ہے گھبرا کے ہائے کہ گھر اچانک خوشی میں بھی جائے دل یہ کہتا ہے گھبرا کے ہائے اس خوشی کو بکھا جائیں گے اس خوشی کو بکھا جائیں گے غم اس خوشی کا بھروسہ نہیں ہے بہت اچھا خوشی کو بکھا جائیں گے بہت اچھا پڑھ رہے خوشی کو بھروسہ نہیں ہے دوستوں میں بھی دشمن چھپے ہیں ایک شیر پڑھتی ہوں جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میری چھوٹی بہنیں بھی تشریف رہتی ہیں میں یہ شیر یہ میں سوچے گا کہ جس طرح سے پانچوں انگلیاں ایک سی نہیں ہوا کرتی ہیں اس طرح سے ہر آدمی ہر عورت ہر لڑکی ایک سی نہیں ہوا کرتی ہے میں شیر پڑھتی ہوں کہ مشورہ ہے میرا میری بہنوں اس کے بہکائے میں تم نانا مشورہ ہے میرا میری بہنوں اس کے بہکائے میں تم نانا کب بدل جائے وعدے سے اپنے کب مکر جائے وعدے سے اپنے آدمی کا بھروسہ نہیں سچا شیر اور اچھا شیر یہ شیر آپ کیلئے نہیں تھا مگر آپ لوگوں نے خاموشی ایک پیار ایسے کرنی کہ جیسے گڑھا اور پانی وہاں مر گیا ہوں بہت بہت شکریہ اب میں یہ شیر جس مناسبت سے پڑھا ہے میں وہ شیر اب پڑھتی ہوں اپنے حوالے سے سمات کے جگہ کہ ٹوٹ کر میں بکھرنے لگی ہوں اپنے سائے سے جائنے لگی ہوں گھر سے نکلی تھی جس کے بھروسہ گھر سے نکلی تھی جس کے بھروسہ اب اسی کا بھروسہ نہیں ہے دوستوں میں بھی دشمن چھپے ہیں یہ شیر پڑھتی ہوں مختہ آپ کے خدمت نے بتایا سمات کی جگہ مجاہد بھائی کہ آپ نے درد نقحت کو بخشے اتنے ہم درد کیوں بن رہے ہیں آپ نے درد نقحت کو بخشے اتنے ہم درد کیوں بن رہے ہیں میں تو ہر حال میں متمین ہوں آپ ہی کا بھروسہ نہیں ہے کیا اچھی اچھی شائری سنا رہی ہے بھائی کیا بات ہے کم سادے سادے لہجے میں اچھی شائری سہلے ممتنا میں شائری ہو رہی ہے بھائی بہت بہت شکریہ آئیے وہ غزل جس کے لیے مجھے بھابی نے حکم کیا ہے شیمو خان صاحب کی وائف نے میں وہ غزل پڑھتی ہوں شاید میری آواز وہاں تک پہنچ رہی ہے جو مشہور زمانہ نظم ہے آپ کی وہ بیٹی بات میرا بچ پل پل کٹا احساس کریں دیکھیں گھر آنگل کی بات مجھ پہ جو گزرتی ہے مجھ پہ جو گزری میں نے اس کو نظم کیا کوئی یہ کہے کہ بھائی مکمل شائرہ ہونا تو میں اس بات کیلئے پہ چیلنز کرتی ہوں کہ جس کسی کو یہ لگتا ہے کہ میں شیر نہیں کہتی ہوں وہ اتفاق سے میرا سامنے بیٹھ جائے اور انشاءاللہ اساد اسا سے نظرہ لے اور انشاءاللہ اس پہ غزل مکمل کہوں بہرحال میں اس اس کے لیے نہیں کرنی یہ غزل چونکہ مجھ سے وابستہ ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ زیادہ تر گھر آنگل سے وابستہ ہوگی اس میں سبھی کے کردار موجود ہیں ایک بھائی کا بھی ایک بہن کا بھی ایک بیٹی کا بھی ایک ماں کا بھی تو میں پڑھنا چاہتی ہوں ہمارے پرشاسن کے لوگ بھی ہاں موجود ہیں اور میرے بڑے محزز محترم بزرگ میرے چھوٹے بھائی بڑا اچھا لگا کہ یہاں بڑے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھ کر پڑھ رہے تھے ابھی ایک انٹرویو کے دوران یہ بات سامنے آئی ہماری طرف یو پی کا واقعہ ہے کہ مشاعرے جو ہوتے ہیں وہ کس پرپس سے ہوا کرتے ہیں تو انہوں نے کہا اردو عدب کی خدمت کے لیے تاکہ ہمارے بچے اس میں بیٹھیں عدب سیکھیں عدب سے بیٹھیں عدب سے بات چیت مگر انہوں نے کہا کہ اس چیز کو سیکھنے کے لیے والے دین جو ہیں وہ اپنے بچوں کو اردو نہیں پڑھا رہے ہیں تو میرے میرے چھوٹا سا میسیج بھی یہاں سے دینا چاہتی ہوں کہ آپ اپنی کسیر تعداد میں یہاں موجود ہیں سبی سے میری گزارش ہے کہ کوشش کیا کہ یہ بچہ کتے بھی انگلیش میڈیم میں پڑھا ہے مگر اس کی تعلیم کے لیے اردو کی تعلیم کے لیے ایک گھنٹہ اس کے لیے کوئی ایک ایسا استاد مقرر کر دی جگہ جس سے وہ اچھے سے روشناس ہو سکے اردو سے اور اسے وہ سلیقہ سب کچھ آ سکے جو ہمارے معاشرے میں ہیں میں پڑھتی ہوں سمات کے جگہ آپ کی دعائیں چاہتی ہوں میں بس اس کے بعد تھیرے گیت ماں کے حوالے سے پڑھوں گی اس کے بعد آپ کی زہمت تمام سماتے ہیں میرا بچپن کٹا غم کی آغوش میں ایک پل میں کھلونوں سے کھیلی نہیں میرا بچپن کٹا غم کی آغوش میں ایک پل میں کھلونوں سے کھیلی نہیں میرا بچپن کٹا غم کی آغوش میں ایک پل میں کھلونوں سے کھیلی نہیں ہر طرف بھیڑ ہے لڑکیوں کی مگئے ہر طرف بھیڑ ہے لڑکیوں کی مگئے میری قسمت میں کوئی سہلی نہیں کیا بات ہے بھائی 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 کیا کہتیت ہے آپ نے خاموشی سے سنیں گے تو شاید میں ہو سکتا ہے اپنی جگہ لے لو میں پڑھنا چاہتی ہوں یہ شیر بطار خاص جی جی ایک مرتب تالیوں سے اجازت دے اصل میں یہ لوگ ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا کروں میں میرا باپ مزدور ہے میری ڈولی اٹھانے سے مجبور ہے کیا کروں میں میرا باپ مزدور ہے میری ڈولی اٹھانے سے مجبور ہے جس ہٹھیلی پہ شادی کی مہندی رچے میرے ہاتھوں میں ایسی ہٹھیلی نہیں ہے کیا بات ہے بھائی بھاہ اچھا ہے اچھا ہے بہت اچھا بھائی زندہ بھائی آواز بہت خیچ رہا ہے آواز بہت خیچ رہا ہے میں پڑھتی ہوں پھر بھی سماعت کیجے گا کیا ہے ماں کے حوالے سے شیر پڑھتی ہوں سماعت کیجے گا سیمو بھائی اگلے مشاہرے تک کے لیے ان کا پیمنٹ استغرد کر دیا جائے پڑھتے ہوں سماعت کی سماعت آنسوں پر میرے مسکرائے کوئی کس میں ہمت جنگلی اٹھائے کوئی آنسوں پر میرے مسکرائے کوئی کس میں ہمت جنگلی اٹھائے کوئی میری ماں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں میری ماں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں سب کو معلوم ہے میں اکیلی نہیں زندہ بار زندہ بار سب کو معلوم ہے میں اکیلی نہیں یقینی دور پر جب کسی مفلز پریبار میں کسی بیٹی کا جنم ہوتا ہے اور جب اس کی پروری شوتی ہے تو بیٹی کا فرض بنتا ہے کہ اپنے باپ کی اپنے والدین کی عزت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہر قدم اٹھائے میں یہ شیر پڑھتی ہوں سماعت کی جگہ بتا رہے خدستہ جے کہ تاج مہلوں کا کوئی ارادہ کہا تاج مہلوں کا کوئی ارادہ کہا میرے منزل کوئی شاہزادہ کہا جھوپڑی ہی میں گھٹ گھٹ کے مر جاؤں گی جھوپڑی ہی میں گھٹ گھٹ کے مر جاؤں گی میری قسمت میں کوئی حویلی نہیں میری قسمت میں کوئی حویلی نہیں میرا بچ بہت اچھا مقتہ سماعت کلی جگہ میری ڈائس وی بہت موتبر نام اسات ازا یہاں موجود ہیں سنیل گمار تنگی نایر پوری صاحب جو میرے لئے والد کا ترجہ رکھتے ہیں بڑے بھائی بھی والد کا ترجہ رکھتے ہیں وارسی صاحب انجم وارسی صاحب اور ہمارے اور اسات ازا یہاں تشریف فرما ہے اور جتنے بھی والدین یہاں ہیں میں ایک ادنا سی شاعرہ یہ شیر بطور خاص ان کے لئے پڑتی ہوں سماعت کی جگہ ہمارے سر بیٹھے ہوئے ہیں سماعت کریں مقتہ سماعت کی جگہ کہ آج تک کوئی نقحت کو سمجھا نہیں اچھا اس کا افسوس نقحت رہے گا سدا آج تک کوئی نقحت کو سمجھا نہیں اس کا افسوس نقحت رہے گا سدا اپنے بابا کی آنکھوں کا جگنوں میں اپنے بابا کی آنکھوں کا جگنوں میں اس کے آنگل کی کوئی چملی نہیں میرا بچ بنا اسے مکمل طور پر پہتے ہوں سماعت کریں کیا باتا ہے؟ تو ہائی ہشہ میں اثر ہے بازار میں حوصلہ چاہیے بس خریدار میں مطلبی سار ریشتے ہیں سنسار میں مطلبی سار ریشتے ہیں سنسار میں زندگی اکیتی بھی پھولے پھلے ماں کی ممتا کے آنچل تلے تلے ماں کی ممتا کے آنچل تلے میں یقین کیجئے لگی تہلی بار پڑھ رہی ہوں میں چاہتی ہوں کہ آخری صف تک مجھے آپ سبھی کی دعائیں دعائیں نہیں چاہیں گے پڑھتی ہوں سماعت کے جنگے کہ ماں نے آتار جنگ میں پیمبر دیئے علم و تہذیب فن کے علم و تہذیب فن کے سمندل دیئے ماں تقا تُس کی ایک اونچی مینار ہے ماں حقیقت میں تُنے دنیا کا شہکار ہے اس کی شفقت پہ دنیا پلے ماں کی ممتا کے آنچل تلے ماں کی ممتا کے آنچل تلے بن سماعت کے جگہ پر جنگے کہ ماں خلول سو محبت کا گلدان ہے بے شکر 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 ماں خلول سو محبت کا گلدان ہے اس کے قدموں میں جند قائل اعلان ہے ماں کی خدمت سے اچھا عمل ہی نہیں ماں کا دنیا میں کوئی بدل ہی نہیں اس کی برکت سے ہی گھر چلے ماں کی ممتا کے آچل تلے ماں کی ممتا کے آچل تلے پڑھتی ہوں آخری بند ہے سماعت کی جگہ کہ ماں کا آچل ہے رحمت بھرا سائبا ماں کا چہرہ حقیقت میں ایک کہے کشا ماں کا آچل ہے رحمت بھرا سائبا ماں کا چہرہ محبت کی ہے کہے کشا ماں کا لہجا ہر ایک کے لیے مہربا ماں کی آنکھیں سمندر کوئی بھی کنا اس کے قدموں سے تو فان تلے ماں کی ممتا کے آچل تلے ماں کی ممتا کے آچل تلے آخری بند پھر والد محطن کے حوالے سے پڑھتی ہوں جہاں ماں کو یہ کہا گیا ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھی گئی ہے اسی طرح سے اس جنت کی تلے کی کنجی جو ہے وہ باپ ہے میں پڑھتی ہوں سماعت کی جگہ کہ غم میں بچوں کے کب آنکھ پرنا نہیں مرتا باپ کا ماں سے کچھ کم نہیں مرتا باپ کا ماں سے کچھ کم نہیں خوب خدمت کرو اپنے ماں باپ کی خود سمر جائے گی آخرت آپ کی خوب خدمت کرو اپنے ماں باپ کی خود سمر جائے گی آخرت آپ کی حشر کے ہوں گے حل مسئلے ماں کی ممتا کے آچل تلے یہ جو مجھے کسی بھائی نے پیسے دیا ہے میں چاہتی ہوں یہ پیسے مدرسے میں دے دیا ہے کیونکہ مجھے شیمو خان صاحب کی طرف سے جو پیمنٹ ملا ہے وہ بہت بڑا ہے اور یہ اس بھائی کا پیمنٹ اس سے بھی بہت زیادہ بڑا ہے تاکہ یہ کسی مدرسے میں کسی بچے کے کام آجا واہ بھائی باہ بہت خوب آئیے دوستو محترمہ آرے وہ آرے نا بابا نا بابا کھا پڑی ہے وہ پڑھ دیجی لگے ہاتھ پڑھ دیجی آئیے دراصل آپ سب شیمو خان بھائی کی طرح اگر وہی سننے کے ساتھ اصل میں کیا ہے لکھا صاحبہ اگر ان کی باتوں کو ٹالیے گا تو نفافے کی صحت خراب ہو سکتی ہے میں یہ چاہتاں کی صحت پر قرار رہے ہوں مجاہد بھائی میرے لئے نفافے کی اتنے کوئی اہمیت نہیں ہے جتنا اتنا ان سب کا خلوص پیار محبت اتنی عزت اتنی شہرت اتنی بلندی ملی ان کے آگے تو پیمنٹ بلکل بیکار دے لفافے کی فکر میں سمجھتی ہوں آپ کو بھی نہیں کرنی چاہیے وہ تو ہے بہترمہ لیکن ہماری جو سامین ہے بھاگل پوروالی یہ مکمل سمجھ گئی جب سو روپی آپ کو دیئے گئے تو مدرسے میں دے دیئے کمال تو وقت تھا کہ پورا لفافہ مدرسے کے حوالے کر دیتے فراہ دلی یہاں دیکھی جاتی ہے نہیں نہیں بلکل کوئی بات نہیں ہے آپ جو ہیں اس کو بھی دے سکتے ہیں اور میرے لیے وہ بھی زیادہ نہیں ہے فی سبیل اللہ میں پڑھتی ہوں سماد کیجئے کا مجھے خود ہوا ہے اور یہ پتہ نہیں کہ بھائی اس شیمو خان بھائی کی فرمائش کیوں ہے اس گیپ کے لیے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں جہاں گڑھا ہوتا ہے پانی وہیں مرتا ہے مگر گھر میں حابی سام کے بارے میں جتنی معلومات ہوئی تو ان کے بارے میں پوزیٹیو سوچ رکھنی پڑے گی نیگیٹیو سکتی ہوں مگر پھر بھی اس میں ایک عورت کا کردار اس عورت کا کردار جو اپنے شہر کے لیے بہت وفادار ہے بہت ایماندار ہے اور اس انسان کا کردار جو اپنی شہر کے ساتھ باہر رہتے ہوئے بے وفائی کرتا ہے اگر آپ کہیں نہ کہیں خاموش رہے تو میں سمجھوں گی آپ نے ان میں سے کہیں ایک ہے میں تجھے کو سکھا ہوں پیار آرے رے بابا ناما بابا کیا بات تھا اچھا آپ بھی مشہرہ سننے والے ہیں شاعری سننے والے لو کم ہے اس کا مطلب یہ ہو مجھے مشاعرہ سے ہی شروعات کرنی چاہیے یہ ہے میں تجھے کو سکھا ہوں پیار آرے رے بابا ناما بابا بھائی کوئی کاٹے نہ گاڑے تمہارا پیرمنٹ جب تمہیں ملتا ہوگا میں ضرور کاٹوں گی اس میں سے بلکل مائک انہوں نے خراب کر دیا ہے اتنا برا مائک کر دیا ہے کہ وہاں نہیں جا رہا ہے میں تجھ کو سکھاؤں پیار آرے رے بابا نا بابا میں تجھ کو سکھاؤں پیار آرے رے بابا نا بابا کوشش ہے میری بیکار آرے رے بابا نا بابا کوشش ہے میری بیکار آرے رے بابا نا بابا بان سماد کی جگہ پڑھتی ہوں ہمارے پولیس پریش آسان کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں خاص طور پر خصوصی توجہ چاہتی ہوں سماد کی جگہ کہ میں ایک کلی پیاری سی میں گلشن کی ہری آلی تو ایک ہر جائی بھاورا پھرتا ہے ڈالی ڈالی تیری رگ رگ میں آئی آری میں لڑکی بھولی بھالی میرا لہجہ خوش بو جیسا تیری پات پات میں گالی میں ساحل تو مجدھار آرے رے بابا نا بابا اس میں ایک تشبیح کا بند آیا ہے سر گائے کو بہت سیدھا سادھا سمجھا جاتا ہے اور اس گائے سے مراد ایک عورت کے ہے اور ایک چیتے سے مراد ایک آدمی کے ہے یہ کہا جاتا ہے کہ آدمی بہت شاتر دماغ ہوتا ہے تیز ہوتا ہے ترار ہوتا ہے میں پڑھتی ہوں سمادی کا کہ تُو ایک شکاری چیتا میں سیدھی سچی گائے تُو ایک شکاری چیتا میں سیدھی سچی گائے تُو عیب کرے دنیا کے اور مجھ کو عیب لگائے میرے پاؤں میں ہے جو گھنگرو تُو نے ہی مجھے پہنائے وعدوں سے مجھے پہنائے تُو جھوٹی قسمیں کھائے ایک دن میں سو سو مار آرے رے بابنا بابا میں تُجھ کو سکھاؤں پیار آرے رے بابنا بابا یہ انتیم بند آخری بند پڑھتی ہوں سماد کی جگہ کہ تیری ہر نائن صافی رہتی ہے میری نظر میں تیری ہر نائن صافی ماتھے پہ شکن ہوں تیرے تو درد ہو میرے سر میں بدلے ہیں کتنے ساتھی تُو نے اس ایک سفر میں تُو گھومے دنیا بھر میں میں قید رہوں تیرے گھر میں دو ہو را ہے تیرا کردار آرے رے بابنا بابا میں تُجھ کو سکھاؤں پیار آرے رے بابنا بابا سبھی نے سیمو بھائی کی نظر شیئر کیے مگر میں نہیں کرنے کیوں نہیں میں آپ سب کی طرف سے آپ جہاں چاہیں اس کو پہنچا دیجے میرے بڑے ہی موترم تنگ صاحب بیٹھے ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کی نظر کردینا چاہیے یہ آخری بند کیوں ویسے تو ایک حصہ ہوا کرتا ہے عدب و احترام لازم ہے کیونکہ یہ گھر کی خمیر میں ہوا کرتا ہے گھر کی پرورش میں جو والدین کرتے ہیں حالانکہ میری اتنی جورت نہیں اتنی اوقات نہیں کہ میں ان کے نظر یہ بند کروں ان کے مصرے کروں مگر ایک تھوڑا سا آپ لوگ بھی ہسی کا محول بن جائے گا اور میں بھی پھر اپنی جگہ کہ کیا ساتھ ہے تیرا میرا سر ہمارے چار شادیاں کر سکتے ہیں مگر اس میں چار شادیوں میں کچھ نہ کچھ شرائط ہیں مگر آج کل لوگ فیشن میں کرنے لگے ہیں اس کے پیچھے کیا شرائط ہیں کیا وجوہات ہیں اس کو لوگ جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں تالیب علم اور ہمارے بڑے بھائی یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں جو کہ مدر سے میں پڑھتے ہیں انہیں ساری باتوں کا علم ہوگا اور سبھی تالیبیں آتا ہے بس مجھے چھوڑ کے میں پڑھتے ہیں کہ کیا ساتھ ہے تیرا میرا تُو شام ہے میں ہوں سویرا کیا ساتھ ہے تیرا میرا تُو شام ہے میں ہوں سویرا میں گھر پہ رستہ دیکھوں تیرا پستی پستی ڈیرا تُو ایک فیرائی پنچھی ہر شاک پہ تیرا بسیرا اور مجھ پر یہ پابندی میں نام جب ہوں بس تیرا تُو چاہے بیویاں چار آرے رے بابنا بابا میں تجھ کو سکھاؤں پیار آرے رے بابنا بابا